عبابِ ذیبقار جشنِ نزولِ قرآنِ کریم دے حوالِ دِنَالْعِلِ عجدِ بابرکت محفلِ پاک مناقع دے عدراتِ ذیبقار اے جیڑا قرآنِ اللہ دی او لا ریب کلامیں کہ اگر ادھا تعلق رات دینالحوویت رات عام رات ہی نہیں رہن دی رات عام رات نہیں رہن دی اور رات لیلہ تلقدر بن جان دی اور جس بندے دا پیٹا اس قرآن دی تعلیم نو حاصل کرن دیوار سے پہلے دن کھار دے بچو نکلے تو میرا رب پروٹو کول کیڑا دن دا ہے اے تو اسی پروٹو کول وید دے نا گھڑیاں کون کو کارڈیاں لگیاں جان دیا فلانا صاحب لگا جان دا ہے اے فلانا تے کوئی ہونجی لگا جان دا ہے پتہ نہیں نا لگ دا کیڑے والے بندہ ٹور جاوے تے او پتہ بھی نہیں لگ دا گاڑی بھی چوٹھ دا تے بندے نو پار لنگا دن دا ہے تو کوئی پتہ نہیں لگ دا کہ کیڑا جان دا ہے تے کیڑا آن دا ہے حضرات دی بکار انہ دا پتہ نہیں لگ دا جان دا کیڑا تے آن دا کیڑا ہے پر مصطفیٰ دی بارگاہ بھی چجیڑا آجا بھی او پھر جان دا نہیں کیامتہ کی زندہ رہن دا ہے مصطفیٰ دی بارگاہ دی بھی چجیڑا نو کری دا پٹکا اپنے گال دے بیچ پا لن دا کپر دے بیچ جا کے بھی او مردہ نہیں بلے شاہ اصمرنا نہ ہی گو رو پہ آ کوئی ہو حضرات دی بکار اللہ پروٹو کول کےڑا دن دا ہے تیرے تے میری لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو کوئی بچہ دین دا طالب علم علم دین حاصل کرن دے واسے گھروں نکل دا ہے تے اللہ حکم فرما دن دا فرشتیو ادھے پیرا تھلے پر بچھا دیو ادھے پیرا تھلے پر بچھا دیو ادھے ماں تے باپ دے واسے مغفر دی دعا کرو رحمتہ دی دعا کرو دوسرا بڑے بڑے تین تین لاکھ رپیہ تنخواہ لیندے افسر ویکھے ہونے نے پھایا لیندیا خود کشی کر دیا ویکھیا ہونا ہے بڑے بڑے ترخامات والے جڑے لوگ نے وہ خود کشی کر دینے کدی ویکھیا دے کسے حافظ قرآن نے خود کشی کیتی ہوئے کدی کسے حافظ قرآن نے اس واسے روڑ بلاک کیتا ہوئے ہر تعل کیتی ہوئے کہ جناب ساڑی تنخواہ تھوڑی ہے اسی حرطال کردے نے اسی نمازہ نہیں پڑھانیا نیری ہوئے تے اے پھر بھی ازان پڑھ دے بارش ہوئے پھر بھی ازان پڑھ دے مسلح رسول تے کھڑا ہندہ ہے ادرات اللہ بکار تنخواہ تھوڑی ہوئے جاز زیادہ ہوئے کدی انہیں کسے دنالگلہ تے شکواہ نہیں کیتا کیوں نہیں کردہ اے اوہدن جدن پڑھن نکلے اسی فرشتے نے اید مابیہ وار سے بھی دعا کیتی جنہ وار سے خالق دے فرشتے دعا کرن وہ فرکتی غریب نہیں ہو سکتے اللہ انہوں نے دیل غنی کردن دا ہے انہوں نے دیل اللہ غنی کردن دا ہے اب اب دیبکار اے اوہ قرآن مہینے دے وچ آوے تے مہینہ آم مہینہ نہیں رہندا اوہ مہینے تو اللہ ہو جاندہ ہے اللہ فرمایاlance شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اہدا لنناس و بینات من الہدا والفرقان اللہ فرمادہ کہ ایس قرآن نو ارسا رمضان دے مہینے دے بیچ نازل فرمایا ہے اور اس قرآن نو ارسا اس واسطے کرلے اہدا لنناس ای لوگانو ہدایت دے وے و بینات من الہدا والفرقان تے لوگہ دے درمیان دے فرک کردے وے قرآن تے فرک کردندہ ہے نا اللہ پلدہ نا ہو simulate تو پھر آج ساڑھے کاری صاحب حافظ صاحب نے نماز ترابید آغاز کیتا بددوہات ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دیا جڑیاں گلہ میرے رابع کیتیاں او تھو ترابید آغاز ہویا تو کئی تو سی اینجے دے قرآن پڑھنا لے بھی بیکھو دے او جیتھے اینجے دیاں اتامن گیاں ترل مرل ترل مرل کر کے لانگے جان دے ساڑھے سنی سینہ چوڑا کر کے اندرے بددوہا واللیل اذا سجا کدی آدھرے والنجم اذا ہوا کدی وما یانتی قرآن الحوا کدی ورا فانا لکا ذکرہ اسی تے سارا قرآن پڑھئے نا تو پھر رومی کشمیر ترجمہ کر دیں دے اسی کوئی ایک ایدہ نہیں بھی اسی ایک آیت پڑھ کے باقی انو چھاڑ دینا جڑیاں بتا باہ سے آیتہ عمر ولیاں تے لا دینیاں نے نبیہ تو بھی او آیتہ لا دینیاں نے اسی کہنے کدی قرآن پڑھ قرآن عقیدہ دن دے ایک کہتے اندھے نا توتے طرح حفظ کر لے نا بس زبانی یاد کر لے کدی قرآن سمجھ کے دیکھو قرآن کہدہ ہے والا قدیت سرنا القرآن لذکر فحل میں مددکر ہے کوئی سکھنالا او دیواستی ایسا قرآن آسان کر دیئے کوئی کتاب آسان نہیں کی تھی مگر قرآن آسان کی تا گئے سات سال دا بچہ بھی قرآن انہوں سینے ویچ محفوظ پیا کر دا ہے پورا قرآن اپنے سینے دویچ محفوظ کر لیندہ ہے ادراتی دبقار ایک قرآن کریم دا اجاز ہے ایک قرآن کریم دا خاص اجاز ہے ایک بڑاپے دویچ بندہ انہوں یاد کرنے لگے پھر بھی یاد ہو جاندہ ہے جوانی ویچھ یاد کرے تے پھر بھی یاد ہو جاندہ ہے پچپن ویچھ یاد کرے تے پھر بھی یاد ہو جاندہ ہے تے جننوں یاد ہو جاندہ ہے نا او دین الفرطال اللہ کے انہا مضبوط رکھت ہے انہا مضبوط رکھت ہے کلہ انہوں نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے تے ایک جماعت آوے کی جنہا دے سرط نورانی تاج ہو منگی کیوں منگی نورانی تاج ہو منگی ایسے کسے نو ٹوپی مل جاوے تے نہیں مان تے تاج ملنے نے سرط نورانی تاج ہو منگی تے انہا دے ایک جڑا موٹی ہونا ہے نا لڑی دا ایک موٹی او دی روشنی سورجنا لو زیادہ ہو منگی سونے آو کون ہو منگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حافظ قرآن دے ما پے ہو منگی حافظ قرآن دے والدین ہو منگی اونا دا باپ ہو منگی اونا دی ماں ہو منگی اونا دے سرط نورانی تاج ہو منگی تے فرشتیاں دے جلو دے بیچ اینج چال دے آ منگی ادھراتے دے وقار اج تیرا بچہ حافظ قرآن بنے تیرا بچہ حافظ قرآن بنے تے او دے ماں دے باپ نو نورانی تاج ملدہ ہے شرط نہیں دی کہ انہیں ترابیاں جو سنایا ہو گئے مسلح دے پڑے آوے شرط نہیں حافظ قرآن ہو گیا قرآن دے حلال نو حلال جانے آ حرام نو حلام جانے آ تے او دے ماں دے باپ نو اللہ نورانی تاج دے وے گا تیرا پتر حافظ قرآن بنے تے تے نو نورانی تاج ملدہ ہے تیرا پتر مسلح دے پڑے تیرے پتر تناویان دے بیچ قرآن پڑے تیرے نورانی تاج ملدے کی خیالی اس دادے دا کنیا مقام ہونا جدہ پتر دانا علی ہے جدہ بابے دانا علی ہے عدراتی دی بقار اج تیرا پتر قرآن پڑے تیرے نورانی تاج ملدے جنتی لباس ملدے جدہ پتر کوڑے دی لکاب بیچ پیر رکھے تی دوسری بیچ لکھل تا پہلے سارا قرآن پڑھے اوہ علی دا اے مقامے کہ قرآن پڑھن لگے کوڑے دی ایک رکاب میں چپیر رکھ دینے دوسری میں چلکھل تو پہلے سارا قرآن مکمل کر دینے تیرا پتر مسلطے ایک مہینے میں چپیر مکمل کرے تینوں نورانی طاعت ملدائے اور یہ دا پتر کوڑے دی رکاب میں چپیر رکھے دوسری میں چلکھل تو پہلے سارا قرآن پڑھ دے علی دے بابے دا کنہ مقام سارے تکیر سارے رسال سارے حیدری مولا علی دے بابے دا کنہ مقام ہونا ہے بھئی تیرا پتر تے نماز بیچ قرآن مکمل کرے فرضہ بیچ مقمل کرے تو لوکانو دستنا ہے میرا پتر قرآن مجید انہیں مکمل کر لے آج فرضہ دے نماز بیچ مکمل کیتا ہے آج نماز دے تراوید بیچ مکمل کیتا ہے ادرات دے وقار اس مات باب دا کنہ مقام ہونا ہے جنہ دے کتر نے نیزے ہوتے مکمل کیتا ہے جنہ کربلا دی تردی دوتے نیزے دے اتے قرآن پڑے آئے اس علی دا کنہ مقام ہے تے سجدہ کائنات دا کنہ مقام ہونا ہے ادرات دے وقار آج تیرے تے ماں تے باپ نو نورانی تاج ملن تے انو شرم آنی چاہی دی اس مولوینو اس بندے نو شرم آنی چاہی دی جیدہ عقیدہ ہوئے اسی کہنا بھی کوئی بات نہیں بھئی بچے پڑھوانے ہیں نا ہم نے بھئی بچے پڑھا رہے ہیں اس سے کیا مطلب ہے بھئی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی مسجد بنائی ہم نے بھی مسجد بنائی مسجدہ دے رولے نہیں نمازہ دے رولے نہیں قرآن پڑھا ہم نے دا رولہ نہیں رولہ کچھ اورے انداز بیان اگرچہ نہیں ہے شوخ میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اسی کہنے جیو کوئی مسئلہ نہیں جیو ایک کھو کار ان بھی ہونا بھی بچیاں نو قرآن پڑھانا ہے اسی کہنے پر ایک خیال کریں قرآن پڑھن تو بعد تیرے پتر تیرے نو نا اکھن لگ پہن تیریاں تیریاں نا اکھن لگ پہن بابا تیرے مرن تو بعد دعا مگنا حرام ہے تیرے نو دعا مگنے مانکی ایسا کوئی نہیں بخش نہیں کیونکہ ساڑھے کاری نے کہا دیتا ہے ساڑھے استاد نے کہا دیتا ہے استاد ایک کہنے دا ہے کہ مات باپ مرن تو بعد کوئی یاد کرن دی لوڑ نہیں انہوں نے صالح سواب نہیں پہنچ دا اے او مولوی نے اے او لوگ نے جنہ نے اے بات کہہ دیتی کہ نعوذ باللہ توبہ استغفراللہ نقل کفر کفر نہ باشد جنہ نے بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مات باپ دوزخ ویچے جان گئے توبہ استغفراللہ انہوں نے دسو او بندہ نماز دے مسلح کے کھڑے ہوئے انہوں نے تے اپنی نہیں پی انہوں نے تیری پیچھو کی تو ہوئے جاوے جاوے اسی کہنے ایسا ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے نا ہم نے تو بس نماز پڑھنی ان کے پیچھے بھئی جیڑا نماز پڑھ دے پیا نماز جیڑا پڑھ دے پیا امن والا ہے جیڑا صدق اللہ نماز دیتی جیڑا ازامہ دا نام نماز ہے اس نبی دا متلک ہو دا عقیدہ اے ہوئے کہ او دے ماں دے باپ دوزخ ویچے جان گئے وہ تیرا پترہ حفظ قرآن ہو جاوے تیرا پترہ حفظ قرآن ہوئے تیری ماں بھی جنت میں سے جاوے تیرا باپ بھی جنت میں سے جاوے وہ جیڑا ناتا دانا قرآن ہے جیڑا عظمت دانا قرآن ہے جیڑا شانہ دانا قرآن ہے جیڑا دل دلتے نادل حومن والا جیڑا قلام ہے او دانا قرآن ہے جب مصطفیٰ دی ماں جنت میں چنا گئی تک کس ہے بھی جنت میں چنا گئی تک جب نبی پاک تھا بابا جنت میں چنا گیا تک کس ہے بھی جنت میں چنا گیا تک تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ حضرت دیوکار جنا چرا عقیدہ درست نہیں لکھ دے گا لات لکھ ہر سال عمرتے ٹور جا کا کھپلے نہیں ہو پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ماں پیان دا نوکر بان جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آل دا نوکر بان جا نبی پاک دے صحاب دا نوکر بان جا تو پھر ایک قرآن کہند ہے اللہ دا قرآن کہند ہے کہ اس قرآن دے وچہ سب شفاہ ناصل کر دیتی پر ہر کسے واسے نہیں فرمایا او کیتی ہے پر مومنہ واسے کیتی ہے کن rabbisہ کیتی ہے مومنہ واسے تو مومن کون ہوندن ہے جدہ وچہ ایمان ہوئے تو قرآن وہ ای فرق کردہ ہے حد علی ناصل بایینات من الحدہ wal فرقان جدہ قرآن ہدایت دیندہ ہے جدہ قرآن ہدایت دیندہ ہے پھر غوث آدم تا بندہ مرید وباندہ ہے جدہ قرآن ہدایت دیندہ ہے پھر بابا فریعتی چوکھتے چوکدہ ہے جدہ قرآن ہدایت دیندہ ہے جدو قرآن ہدایہ دیندہ ہے نبی پاک کے یا نبی سلام علیکہ درود و سلام پردہ ہے جدو قرآن گمراہ کردنہ ہے پھر ولیان بہت قین والا بندہ بن جاندہ ہے جدو قرآن گمراہ کردنہ ہے پھر وہ نبی آتے تنقید کردہ ہے ولی آتے تنقید کردہ ہے جدو قرآن ہدایہ دیندہ ہے پھر بندہ بیٹھائے دیندہ ہے پھر نگامہ عرصہ ہوتے بھی پالن جدو قرآن ہدایہ دیندہ ہے ایک قرآن ہدایت اجتنو بندہ ہدایت دے ویتنو راہ اللہ پہ جاندہ ہے پتہ نہیں نماز بیچہ رب کلو کی مانگنا کہ اندنی حضرت سراط المستقیم یا اللہ سدھے رستے ہوتے چلا دے فرنا لکنہ سراط اللہ دین انامت علیہم یا اللہ انہ لوکہ دے رستے تے چلا دے جنہ تے تو انعام کیتا ہے انعام کنہ ہوتے رب کیتا ہے بھئی رب کنہ ہوتے انعام کیتا ہے اللہ فرمائے ولی بھی آگے بیچہ شہید بھی آگے نبی بھی آگے صدیق بھی آگے پتہ لگا جنہ چر صدیق اکبر نو نو نمان ایمان والا نہیں آکو سبحان اللہ شیر میں تو انہوں سنانے نے میں آنا درہ ممی تا چالو ہو لوں آنا اور ڈیدلی گھڑی ہوئے تو درہ ٹائم لاغتا ہے آج ساتھ یہاں بابا بڑی گیا اور ٹائم لاغتا درہ گرم آمن لگیا تے میں آنا بھی تھوڑا جا کرونا پھیلے آنا چار چو فیرے تے مولوی اٹھا دا ہی آجاوے تے کہی آنڈلی اللہ بھی مولوی بچے آئے مولوی اٹھا دا ہی گرم ہو جاوے نا تے آنڈلی اللہ بھی مولوی بچے آئے سانو تا کھانگی لگی رہی اللہ سارے نو بچاوے تو آڈے سارے سارے دے اہل خانہ نو دوستو حباب نو اللہ اسو وبا تو بچاوے اسی تے غوث پاک دا لنگر کھانا لیا سانو ستے ہی خیر آنے جیڑا گاؤس پاک دا لنگر کھان دا آکھے سبحان اللہ تے سویرے اللہ کیتا تے چھوٹی بھی سارے نو یہ اے نا سارے نو چھوٹی لاک ڈاؤن لگا ہے ہون وکری گالے بھی تالے باندھے اندھے نے تے بندے اندر اندھے نے شٹر دھلے اندھے نے تے بندے اندھے نے کوئی جتی پہلے اندھے کوئی کپڑے پہلے اندھے اس قوم نو سمجھ نہیں آنی انہوں نے عوضوں ہی جانا جو تو تلوار سیرتے آجان دی اس وقت انہوں نے سارے پاس اندھے روح کرنا ہوندہ ہے حضرت دی بقار آؤ اللہ دے اس قرآن دے تذکرہ کریے جیڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیڑے بیچے نازل ہویا ہے حضور دے آستان اکدس سے نازل ہویا ہے یہ او قرآن جیڑا عقیدہ پہ آجازت دائے او قرآن جیڑا عقید و نظریات دی بات کردہ ہے حضرت دی بقار فجدو اے قرآن پڑھئیے نا تے ہدایت درستہ فرلا بجاندہ ہے ایمان والے قومن نے جنہ چر صدیق اکبر نونا مننے ایمان والا ہو سا کدا ایمان والا ہو سا کدا نہیں تے نال ہی لبنے صدیقین لفظ آکھا ہے صدیق نہیں آکھے آکھا صدیقین آکھے آکھا ہے تے پتا لگا کلہ ابو بکر صدیق نہیں کوئی اور بھی صدیق ہے کوئی اور بھی صدیق ہے حضرت شیخ موید بن عربی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں حضرت ابو بکر بھی صدیق نہیں تے حضرت سیدنا مولا علی بھی صدیق اکبر نے تے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ پاک بھی صدیقہ نے جنہاں چر ابو بکر نونا منیا جاوے ایمان والا نئی حضرت عائشہ پاک نونا منیا جاوے ایمان والا نئی مولا علی نونا منیا جاوے ایمان والا نئی تے فرمایا کہ منن نبی جین جنہاں چر نبیان نونا منیا جاوے ایمان والا نئی صدیقان نونا منیا جاوے ایمان والا نئی تے جنہاں چر شہیدان نونا منیا جاوے ایمان والا نئی جنہ چر ولیانو نا منیا جاوے ایمان والا نہیں ایمان والا ہوئے گا تے نماز ہوئے گی ایمان ہوئے گا تے نماز ہوئے گی ورنہ نماز ہوئی بولو نماز ہوئی ہن اے ای قرآنیں اجیڈا میں تو انتذکرہ سنا رہے ہیں اے ای قرآنیں کاری صاحب نے مسلح ہوتے پڑھے آئے حافر صاحب نے مسلح رسولتے پڑھے آئے اور یقین جانو آج نماز ترابی پڑھی اور جس وقت آخری صورت پڑھی جا رہی سی تے انج دیل دی قیفیت بدل گئی رکت اتاری ہو گئی اور ایک قیفیت بنی کہ یا اللہ آج قرآنیں قریب مکمل ہویا ہے تے کدی سانوی اشانہ دے نا کدی سانوی عظمتہ دے کہ تیرے یار دی مسجد ہوئے تے او تھے قرآن مکمل کریے مدینہ پاک دی وچ بیہ کے قرآن مکمل کریے حضرت دی وقار ایک ایڈا قرآنیں آج میں حسب وعدہ حضرت سگیدہ خطون نے جنہ سلام اللہ علیہ حادہ وصال عرض کرنا ہے تے چوکے انہ نے قرآن پڑھ کے جسے آپ پڑھی دا کے میں ہیں انہ نے جسے آپ قرآن پڑھی دا کے میں ہیں تے آؤ اسی قرآن کی سمجھ کے پڑھنے ہیں قرآنوں کے سنداز دے بچ پڑھنے ہیں رومی کشمیر آرفے کھڑی حضرت میا محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان بچ ترجمہ کرنگا پہلے قرآن پڑھ کے سناوا گا نبی ساڑے بھر گئی ہے نبی ساڑے بھر گئی ہے اے رٹا لالا کے قرآن پڑھ پڑھ کے سیرت چوکے کے مولوی رٹا لالا کے کہنے دا نبی ساڑے بھر گا نبی نو غیب دا علم نی نبی کج نہیں جان دا نبی کار کج نہیں ساک دا میں کہتے تو اے رٹے لالا عیسائی بڑے اگے بھی چڑے کھلے نے انہا کہنا فراجو ساڑے بیچ ساڑے بیچا جو عیسائی نو پچھے بندہ بھی کیوں آئیے انہا کہا تو اڑے مولوی کہنے دنے ساڑا نبی کج نہیں کار سکتا تو اڑا قرآن کہنے دا ہے کہ عیسی علیہ السلام پرندے بنا کے تے زندہ کر دنے دے ساڑا عیسی علیہ السلام غیب دیا گلہ دا 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 تے پھر ساڑا نبی اللہ ہویا حضرات دی وقار اے انہا دی بات ہے جڑے نبی نو اینج مان دنے تے جنہا نے صحیح منیا انہا نے فرقیمی منیا کے سنداد بیچ منیا پڑا پھر اللہ دا قرآن ہون تو آٹا سبحان اللہ آکھنا باندہ ہے آکو محبتنا سبحان اللہ ساڑے آجی نظیر صاحب بھی ماشاء اللہ بڑے زوکنا بیٹھے نے تے پر توجہ کر میری طرف کرنے تے اے بھی سبحان اللہ آکھنے تے سارے بندے محبتنا لاکھو دنا سبحان اللہ اچھا بندے بہتے ہیں سبحان اللہ تھوڑی اونا میں گرنا پہ جا پہ کڑا آدھا سبحان اللہ تے کڑا نہیں آدھا تے لنگر انہو دینا جڑا سبحان اللہ آکھے دا ہونہ کو ہم پہلا سبحان اللہ نہیں فرق پہ گیا ہے ماشاء اللہ گرنا لو فرق لنگر ایسی شئے جڑا فرق پائی دن دا ہے محبتنا لاکھ کیونکہ مصطفادہ لنگر ہے نا اے مصطفادہ لنگر ہے اس واسطے پھر فرق تے پہ جا جا خالق کائنات اللہ رب علیہ جللہ شانو ہونے اپنے لارائب کلام مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا شان تیری فتح نو بیان فرمایا اللہ فرما دیا اے مصطفادہ اے مصطفادہ اے مصطفادہ اے مصطفادہ اے مصطفادہ ساہدہ ومبسرہ ودذیرہ ودایہا الیلاللہ بی اذنہ وصراجہ منیرہ ودہا ولیلی ایدہ سجاؤ ورفانا اللہ کا ذکرہ تیت رومی کشمیر عارفی خری حضرت میا محمد بخش رحمت اللہ آفرما دینے شدہ مددہ شدہ مددہ مددہ اے زیرہ زبر مددہ 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 اے آمالوکا خبر لگائی اتا خاصائی رمضہ پائیاو ادھرات دیو جنہ لوکا نے رمضہ پائیاو جنہ نے قرآن پڑیاو جنہ مسلح تے کھلو کے قرآن پڑیاو جدہ دنیا سو جان دیئے جدہ دنیا آرام پی کر دی ہوں دیئے کوئی اور سی دی چھنڈی ہوا تھلے سو جان دائے کوئی سردیا دی گرم دی پڑنا شروع کر دین دائے ادھر قرآن پڑنا ادھر عرشا والا رب آباد مان کے کہن دائے وائدہ قریال قرآن فلسط فلسط اللہ دی قرآن پڑیا جائے انہ گوھر پی خموشی دنال سنو تاکہ تاڑی پی رحم کر جتا جائے پتا چل لیا جتا قرآن بندہ پڑ دائے اللہ رحم تا دی بو خوال دی دائے اللہ فرما دا سن دائے دی سن میں فرشتے پیج دی دی نا ہوا تو پڑ دا جائے سن دے جائے بھئی تو قرآن پڑ دا جائے فرشتے سما کر دے جائے فرشتے قرآن سن گے تو پڑ دا جائے ادرات دی وقار او کیسا سما ہو نا ہے کہ آشق کاردے بیچ قرآن پڑے سن والا مدینہ والا ہو صاحب قرآن قرآن سما کرن والا ہو ہو بندہ کٹا خوش نصیب جینا ایس انداز دی قرآن پڑ دا قرآن پڑ گے نا تی پھر صدہ مدینہ پاک سنیا جان میرے آقا کریم پھر کرم نوادی فرما دین ادرات دی وقار آؤ